ہیلو فرانڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ایپ ایپ سی میں آنے والی اپنینٹشپ پہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آن لائن اپلائی کا تمام طریقہ کار آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوب جن پی کے سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ساتھی بہل ایکم پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جوب اپلیٹس آپ تک پہنک کریں اگر آپ نے ابھی تک اس کی تمام ڈیٹیل نہیں جانی تو ڈیٹیل جانے کے لئے ریسپشن میں لنک موجود ہے آپ دوسری ویڈیو ویزرٹ کر سکتے ہیں تو کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے ایپ 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 سی کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ سائن اپ کریں گے جس میں تھوڑی انفرمیشن یہاں پہ کمپلینٹ نام لکھیں گے یہاں پہ ای میل ایڈیس لکھیں گے پاسورڈ لکھیں گے کنفرم پاسورڈ کر کے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ سامنے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ سائن این ہو جائیں گے یہاں پہ سائن اپ ہونے کے بعد آپ سائن این کر لیں گے میں آر آڈی سائن ان کر چکا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کرنے کے بعد سائن ان کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے چیک کر سکتے ہیں ان کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ اور افیشل پورٹل آ چکا ہے یہاں پہ ویلکم ٹو محمد سلمان لکھا ہوئے میری افیشل آئی ڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے آپ نے پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے پرسنل انفرمیشن پہ جیسے ہی آپ پرسنل انفرمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ پرسنل پیج پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ کچھ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ آپ نے فیل اوٹ کرنی ہے یہاں پہ دو جو وہ کٹیگریز ہیں جس میں منجمنٹ اور سب کٹیگری پلانٹ منٹیننس الیکٹرکل میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے کون سی سلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ تمام کی تمام کٹیگریز کی انفرمیشن دی گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نان منجمنٹ یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ سلیکٹ کر لیں گے جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے اور اپنی information put out کرنے کے بعد save کر دیں گے save کرنے کے بعد next آپ اپنی next education information پہ چلے جائیں گے جیسے ہی آپ education information پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اپنی education لکھیں گے degree level یہاں سے select کریں گے magic یا o level جو بھی آپ کی degree ہے سب سے پہلے یہاں پہ degree name select کریں گے field of study area of concentration یہاں پہ program status لکھیں گے complete ہے uncomplete ہے یہاں پہ program کا type of program لکھیں گے institute اور affiliated institute لکھیں گے during جو یہاں پہ آپ select کر دیں گے یہاں سے آپ save کریں گے next آپ کوئی اور education add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے تو آپ کی education یہاں سے بھی add ہو جائے گی next آجاتا ہے text score اس کو آپ click کر لیں گے اگر آپ نے NTS کا test دیا گیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ management training کے لیے ہے اس کو آپ skip کر دیں گے work experience آپ یہاں پہ add کریں گے work experience add کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ لکھیں گے yes اگر experience ہے تو پرستہ یہاں پہ آپ لکھیں گے organization name organization address job title یہاں پہ job کی description بھی دیں گے آپ یہاں پہ کتنے لوگ آپ کو manage کر رہے ہیں یا آپ سے manage ہو رہے ہیں یہاں پہ duration لکھتے ہیں گے یہاں سے save کر دیں گے یہاں سے professional training select کر دیں گے other information submit your resume next last پہ آئیں گے جیسے یہ submit your resume پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے دو option ملتے ہیں accept resume review your resume یہاں سے آپ اپنی cv review کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ accept کرنے کے بعد apply کر سکتے ہیں accept یہاں سے آپ accept کریں گے تو آپ کے نیچے یہاں پہ job کی categories آ جائیں گی تو ان میں سے جس post پہ آپ نے apply کرنا ہے اس کو آپ نے apply پہ click کر دینا ہے یہاں پہ last پہ apply لکھا ہوئے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے میں یہاں پہ electrical والے job پہ apply کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں apply کرنے کے لیے یہاں پہ click کروں گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں job title plant maintenance electrical category plant maintenance electrical ہے preferred test center یہاں پہ راولپنڈی select ہوا ہوئے میں یہاں سے اپنی مرضی سے select کر سکتا ہوں لاہور میں select کر رہا ہوں یہ change نہیں ہونا بعد میں expected date to joining یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی date لکھتے ہیں last date to apply جو ہے 25 April ہے 25 April کے بعد جو بھی ہے وہاں پہ add کر سکتے ہیں جہاں سے آپ job reference دے سکتے ہیں preference یہاں پہ one پہ click کر دیں تو آپ کا سب سے پہلی priority جو ہے وہ اسی کو job کو ہوگی plant maintenance تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی apply کر دی ہے submit your resume یہاں پہ آپ click کریں گے جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کا apply ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا گیا you have successfully applied for selected job جس post پہ میں نے apply کیا ہے وہ سب سے پہلے apply ہو چکا ہے اس post پہ تو آپ نے یہ ایسے ہی online apply کر لینا ہے بالکل same apply کے دوران اگر کوئی بھی problem ہوتی ہے تو آپ main box میں لکھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ نے ffc پہ online apply کیسے کرنا ہے ایسے اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے job design pk کو subscribe کر لیں بیل ایک پہ ضرور کلک کریں تاکہ انواری تمام job update آپ تک پہنیتی رہیں ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ